ابھی ہم حج پر تھے بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو پنتالیس لاکھ آدمی نے حج کیا اب پنتالیس لاکھ لوگوں نے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے امت مسلمہ میں سے پنتالیس لاکھ لوگوں نے حج کیا لہور کی آبادی پنتالیس لاکھ کی ہے تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے وہ پنتالیس لاکھ بندہ مکہ میں اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام نہانے دھونے کا بھی انتظام پانی کیسے فرچ ہوتا ہوگا ادھر دوسری امنیسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبیلٹی وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا اور وہ پنتالیس لاکھ کے پنتالیس لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیف فرما اسلام کو عروج نصیف فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حجیوں سے یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو سوالاک صحابہ کے حج سے ہو گئے انہوں نے تو تیس سال کے اندر سوالاک صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وحسال فرمایا تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے تیس سال کے بعد مسلمان تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے تین برعظموں کے بادشاہ بن گئے کیا ہوا فرق کیا ہے وہ ایمان کی کمی فرق فرق ہے میرے دوستو اور کوئی نہیں عامال وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں عبداللہ میں مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی بھی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے فرق کیا ہے فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی خب جا اور خب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں وہ بھارے میرا دوست ہے سید انور پرکٹ پیر جو ہمارا میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کوئن ہے نا جس میں پانی ہے ٹھیک ہے اس کوئن سے سب نفع اٹھا رہے ہیں اگر اس کوئن کے اندر ایک مرابا کتا گرے جائے آ کر ایک مرابا کتا ہی تو ہے اتنا بڑا کوئن ہے وہی اتنا پانی بھرا ایک مرابا کتا ہی ہے اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کوئن سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو کوئی نہیں لوگ کہیں گے ایک منٹ رکھو سب سے پہلے اس مرے پہ کتے کو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو اس کو پی بھی سکتے ہو اسے وزو بھی کر سکتے ہو دھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو تو عامال کی کمی نہیں ہے عامال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائی اور میری پھینوں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایہ سے خالی ہے ہاں